مووی کی سروات اسٹوارڈ اسٹو سیفرڈ نام کے ایک سکس سے ہوتی ہے جو ایک بہت زیادہ مطلبی انسان ہوتا ہے وہ لوگوں سے جھونٹے وعدے کر کے انہیں فساتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ اس کی پہنچ فلم انڈسٹری میں بہت ہے اور وہ کسی کو بھی فیمس کر سکتا ہے لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور وہ جھونٹ بول کر لوگوں کو فساتا رہتا ہے اس کی کیلی نام کی ایک پتنی ہوتی ہے لیکن وہ پیمیلا نام کی ایک سٹرگلنگ ایکٹر کو ڈیٹ کر رہا ہے اور اسے اپنے جھوٹے وعدوں میں فسا رہا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسٹوارڈ نیو یورک کی سڑکوں پر اپنے اسسسٹنٹ کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ایک فون بوت آتا ہے جو نیو یورک سٹی میں اکیلا بچا ہوا ہے اسٹوارڈ اس فون بوت کے اندر گھوس جاتا ہے اور اپنی گل فینڈ سے بات کرنے لگتا ہے اپنے پاس فون ہونے کے باوجود بھی اسٹوارڈ اپنی گل فینڈ سے فون بوت سے بات کرتا ہے تاکہ اس کی وائف کو اس سب کے بارے میں نہ پتا چل سکے اسٹوارڈ فون بوت پر اپنی گل فینڈ سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر پیزا ڈیلیبری بوئی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ نے پیزا آرڈر کیا تھا یہ لیجی آپ کا آرڈر تو اسٹوارڈ کہتا ہے کہ میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا تھا اور یہ میرا آرڈر نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے اس ڈیلیبری بوئی کو اسٹوارڈ کا برطاو بلکل بھی پسند نہیں آتا اور یہ ڈیلیبری بوئی اسٹوارڈ سے that language is uncalled for کہہ کر چلا جاتا ہے اب اس ڈیلیبری بوئی نے ایسا کیوں کہا اس بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا اسٹوارڈ اپنی گرل فرنڈ سے بات کر کے فون بوت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی فون بوت کی گھنٹی بیستی ہے جسے اسٹوارڈ پیمیلا کی کال سمجھتا ہے اور ریسیب کر لیتا ہے لیکن ریسیب کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کال کسی اور کی ہے جس کے بعد کالر اسٹوارڈ سے کہتا ہے کہ کال کرنے والا انجان ہی کیوں نہ ہو رنگنگ فون کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اسٹوارڈ کالر سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن وہ اپنا نام نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ تم نے پیزا نہ لے کر بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ آگے جو تم کام کرنے والے ہو اس کے لیے تمہیں انرزی کی ضرورت پڑے گی کالر کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں یہاں تک کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری وائف ہے اس کے باوجود بھی تم اسے دھوکہ دے رہے ہو اور پیمیلا سے ریلیسنسپ میں ہو کالر بتاتا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو اور کیسے کپڑے پہنے ہو کالر یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے جب فون بوت میں اپنی گل فرینڈ کا نمبر ڈائل کیا تھا تو میں نے وہ نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے اس کے بعد اسٹوارڈ کہتا ہے تم کوئی بھی ہو مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے میں کال رکھنے جا رہا ہوں تو کالر کہتا ہے کہ کال رکھنے کی گلتی مت کرنا ورنہ تم بہت پچتا ہوگے کیونکہ میں تمہاری پتنی کو تمہارے اور پیمیلا کے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا اس کے بعد کالر یہ کہہ کر کال کارڈ دیتا ہے کہ اگلی کال میں تمہاری گل فرینڈ کو کروں گا جس سے اسٹوارڈ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور کالر کو پھر سے کال کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن کال کنیکٹ نہیں ہو پاتی اب یہاں پر یہ کال کنیکٹ کیوں نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی ہمیں آگے پتا چلے گا اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک بار پھر سے کالر کا فون آتا ہے جسے اسٹوارڈ اٹھا لیتا ہے اس بار فون پر اسٹوارڈ کی گل فرینڈ پیمیلا ہوتی ہے مگر یہاں پر اسٹوارڈ پیمیلا اور میسٹری کالر کی آواز تو سن سکتا تھا لیکن اپنی آواز ان تک نہیں پہنچا پا رہا تھا جس کے بعد ایک ایک کر کے کالر پیمیلا اسٹوارڈ کے پاس فون کر رہا ہے وہ کافی لمبے سمیں سے اسٹوارڈ پر نجر بنایا ہوئے ہیں اور وہ اس کی ہر ایک کال کو سنتا ہے جب کالر پیمیلا کو اسٹوارڈ کی سچائی بتا دیتا ہے تو اسٹوارڈ کالر کو بہت بری باتیں کہتا ہے جس کے بعد کالر اسٹوارڈ سے کہتا ہے کہ that language is uncalled for اب اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو سیم یہی ورڈز پیزا ڈیلیوری والے انسان نے بھی بولے تھے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ کالر اور پیزا ڈیلیوری والے انسان سیم ہی تھے اب کالر کہتا ہے کہ اگلی بار ہی تمہاری وائف کی ہے میں تمہاری وائف کو ساری سچائی بتا دوں گا تب اسٹوارڈ کہتا ہے کہ آخر تم مجھ سے چہتے کیا ہو تو کالر کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں تم خود ہی اپنی وائف کو اپنی سچائی بتا دو ورنہ میں تمہاری وائف کو کال کر کے تمہاری سچائی بتا دوں گا اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کولر ان سب ہی لوگوں کو پنش کرتا ہے جو سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ دو لوگوں کو ایسے ہی مار چکا ہے لیکن لوگوں کو پنش کرنے سے پہلے وہ انہیں صدھرنے کا ایک موقع بھی دیتا ہے اور وہ اسٹوارٹ کو کیلی کو سب کچھ بتانے کا آخری موقع دیتا ہے جس کے بعد در میں اسٹوارٹ کیلی کے پاس پھون لگاتا ہے لیکن جیسے ہی اسٹوارٹ کیلی کو فون لگاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کولر پہلے ہی کیلی کو ایک بار فون کر چکا ہے اب میسٹری کولر اسٹوارٹ سے کہتا ہے کہ کیلی کو اپنی سچائی بتا دو لیکن یہاں پر اسٹوارٹ کیلی کو اپنی سچائی بتانے کے وجہے اسے کہتا ہے کہ انجان فون کالز سے بچ کر رہنا اور تمہیں میرے بارے میں کوئی کچھ بھی بتائے اسے جھوٹ ہی سمجھنا اس کے بعد کولر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آخری موقع دیا تھا لیکن تم مطلب ہی نکلے کولر بتاتا ہے کہ میں تم پر دربین سے نہیں بلکہ ایک سنائی پر رائیفل سے نچر رکھ رہا ہوں جس میں سائلنسر لگا ہوا ہے اور اگر اسٹوارٹ نے اس کا کال کٹ کیا تو وہ اس رائیفل سے اس کا سر اڑا دے گا اسٹوارٹ کولر کی بات پر یقین نہیں کرتا تو کولر اسٹوارٹ کو یقین دلانے کے لیے پاس ہی میں رکھے ایک کھلونے پر گولی چلا دیتا ہے جس سے کھلونے کی دھنچیاں اڑ جاتی ہیں جس سے اسٹوارٹ یہاں پر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور فون کو کٹ نہیں کرتا اسی دوران دو لڑکیاں فون بوت کے پاس آ جاتی ہیں اور اسٹوارٹ کو فون بوت سے باہر نکلنے کے لیے کہتی ہیں کیونکہ انہیں ایک ضروری کول کرنا تھا لیکن اسٹوارٹ ان کی بیزتی کرتا ہے اور یہاں سے بھکا دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکیاں اپنے دوست لیون کو بلا کر لاتی ہیں لیون اسٹوارٹ سے فون بوت سے ہٹنے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن اسٹوارٹ اس سے بھی غصے میں پیش آتا ہے جس کے بعد لیون اسٹوارٹ کو فون بوت سے باہر نکالنے کے لیے فوش کرنے لگتا ہے اور وہ فون بوت کو جور جور سے ہلانے لگتا ہے اس پر مسٹری کولر اسٹوارٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہوں تو میں لیون کو تمہارے راستے سے ہٹا سکتا ہوں تو اسٹوارٹ ترنت ہاں کر دیتا ہے جس کے بعد کولر لیون کو گولی مار دیتا ہے اب اسٹوارٹ کو یہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ مدد کا مطلب لیون کو شوٹ کرنا تھا لیون کو گولی لگنے کی وجہ سے وہ لڑکیاں اسٹوارٹ پر مرڈر کا انجام لگانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسی نے لیون کا مرڈر کیا ہے یہ خبر میڈیا میں فیل جاتی ہے اور پولیس بھی یہاں پر آ جاتی ہے پولیس اسٹوارٹ کو فون بوت سے باہر نکلنے کو کہتی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میں نے اسے مارا ہے تو کولر کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی فون بوت کے اوپر گن رکھ دی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ تم نے ہی مرڈر کیا ہے اب اسٹوارٹ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب ایک سونچی سمجھی ساجس تھی میسٹری کولر کہتا ہے کہ اب تم بری طرح سے فس چکے ہو اور اگر تم فون بوت سے باہر گئے تو تمہیں پولیس پکڑ لے گی اس کے بعد اسٹوارٹ سیکریٹلی پولیس کو فون کر کے اپنی سیچویسن کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے اور پولیس سے کوڈ ورڈ میں بات کرتا ہے لیکن پولیس والا اسٹوارٹ کی لینگوئج سمجھ نہیں باتا پر کولر یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسٹوارٹ پولیس والے سے مدد مانگ رہا ہے وہ اسٹوارٹ کو چیتابنی دینے کے لیے گولی چلا دیتا ہے جس سے اسٹوارٹ صاف بچ جاتا ہے اب ایک پولیس والا اسٹوارٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم فون بوت میں کس سے باتیں کر رہے ہو تو اسٹوارڈ کالر کے کہنے پر جھونٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے سائیکیٹریسٹ سے بات کر رہا ہوں پولیس والے کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹوارڈ جھونٹ بول رہا ہے لیکن وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جس کے بعد پولیس اسٹوارڈ کی کال ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر وہ کس سے بات کر رہا ہے ادھر میڈیا اور نیوز چینل والوں نے اسٹوارڈ کی سیچویشن دکھانے شروع کر دی تھی ہر جگہ اب اسٹوارڈ کا ہی جکر ہو رہا تھا جسے دیکھ کر اسٹوارڈ کی وائف کیلی بھی یہاں پر آ جاتی ہے اور اسٹوارڈ سے بات کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم باہر نکل آؤ لیکن اسٹوارڈ ایسا نہیں کرتا اس کے بعد میسٹری کالر اسٹوارڈ کو ایک آخری موقع دیتا ہے بچنے کا وہ کہتا ہے کہ اگر تم پبلکلی کیلی سے اپنی سچائی کے بارے میں کنفیس کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا در کے مارے اسٹوارڈ ویسا ہی کرتا ہے اور کیلی کو سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن جیسے ہی اسٹوارڈ ایسا کرتا ہے تب ہی کالر کا موڈ بدل جاتا ہے اور وہ اسٹوارڈ کو جندہ چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد اسٹوارڈ کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ کالر کو ڈسکنیٹ کر کے باہر نکل آتا ہے لیکن تب اسے پتا چلتا ہے کہ میسٹری کالر کیلی کو ماننے جا رہا ہے جس کے بعد وہ ایک بار پھر سے کالر سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی آپسن ہی نہیں تھا اب یہ خبر پوری طرح سے میڈیا میں فیل چکی تھی جسے دیکھ کر پیمیلا اور اسٹوارڈ کا اسسٹینٹ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد مسٹری کالر اسٹوارڈ سے پیمیلا اور کیلی دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کو کہتا ہے جس پر اسٹوارڈ کہتا ہے کہ میری گلتی کی سجا مجھے دینا کسی معصوم کو میری گلتی کی سجا نہیں ملنا چاہیے اسی بیچ اسٹوارڈ سیکریٹلی اپنی وائف کیلی کو کال لگاتا ہے جسے کیلی اس پولیس والے کو بھی سناتی ہے اسٹوارڈ ان لوگوں کو ساری بات سمجھاتا ہے جس کے بعد پولیس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے اب اس سے پہلے مسٹری کالر اسٹوارڈ کی وائف کیلی کو کال کر چکا تھا جس کی وجہ سے پولیس اس کالر کو ٹریس کر سکتی تھی ادھر مسٹری کالر کے حساب سے اسٹوارڈ نے ابھی بھی کوئی سیکھ نہیں لی ہے اور اس نے ڈر میں آ کر پبلکلی اپنے گناہ قبول کیے ہیں اسٹوارڈ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی موت پکی ہے جس کی وجہ سے اب اسے لگنے لگتا ہے کہ واقعی میں وہ کتنا زیادہ بناوٹی انسان تھا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے آج تک کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں اس کے بعد مسٹری کالر اسٹوارڈ کو بلیک میل کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہاری وائف کو مار دوں گا اگر تم اوپر کی گن کو لے کر باہر نہیں نکلے پر یہاں پر سمجھ یہ تھی کہ اگر اسٹوارڈ اوپر کی گن کو لے کر باہر نکلے گا تو پولیس خطرہ محسوس ہونے پر اسے مار دے گی جس کی وجہ سے اسٹوارڈ کو لگنے لگتا ہے کہ اس کی موت تو پکی ہے وہیں دوسری اور پولیس بھی کالر کی لوکیشن ٹریس کر لیتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اس بات کی جانکاری پولیس والا اسٹوارڈ کو بھی دیتا ہے جس کے بعد اسٹوارڈ کافی زیادہ خوص ہوتا ہے اور خوصی میں وہ کالر سے کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم پولیس تم تک پہنچ چکی ہے پکڑے جانے کے ڈر سے میسٹری کالر اسٹوارڈ سے کہتا ہے کہ میں تو پکڑا جاؤں گا لیکن میں تمہیں ایک گہرا جکھم دے کر جاؤں گا جس کے بعد میسٹری کالر اسٹوارڈ سے کہتا ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے میں تمہاری وائف کیلی کو مار دوں گا جس سے اسٹوارٹ کافی جیدہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس گن کو باہر نکال کر فون بو سے باہر آ کر اس مسٹری کولر سے کہتا ہے کہ مارنا ہے تو مجھے مارو اس ماسوم کو کیا مارتے ہو یہ سنتے ہی مسٹری کولر اسٹوارٹ کے اوپر گولی چلا دیتا ہے اور اسٹوارٹ وہیں پر گر جاتا ہے دوسری اور پولیس بھی کولر کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں اسے کولر کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے پولیس کے انسار مسٹری کولر نے پکڑے جانے کے در سے آتمہتیا کالی تھی وہیں دوسری اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کولر نے اسٹوارٹ کو ربڑ کی گولی ماری تھی اور وہ پوری طرح سے صحیح ہے جب اسٹوارٹ کولر کا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ وہی ڈیلیوری بوئی ہے جسے اس نے شروعات میں بے عزت کیا تھا اب اسٹوارٹ ایمبولینس میں جا کر لیٹ جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر اسے موری فین کی ڈوز دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بےہوس ہونے لگتا ہے لیکن بےہوس ہونے سے پہلے اسٹوارٹ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیلیوری بوئی کو مارنے کا مجھے بہت دکھ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصلی مجرم وہ ڈیلیوری بوئی نہیں بلکہ یہ انسان ہے یہ انسان اس سے پہلے بھی دو لوگوں کو مار چکا تھا اسٹوارٹ یہ جان کر بہت ہی جیدہ حیران ہوتا ہے اور پولیس والوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اصلی مجرم ابھی بھی کھلا گھوم رہا ہے لیکن موری فین کی ڈوز لینے کی وجہ سے وہ ویہوس ہو جاتا ہے آخر میں وہ انسان اسٹوارٹ سے کہتا ہے کہ اگر اگلی بار تم نے کسی کو چیٹ کرنے کی کوسس کی تو ہماری ملاقات پھر سے ہوگی اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی سے ہار مان چکا تھا جس کے بعد اس نے اس فون بوت کے پاس آنے والے لوگوں پر نجر رکھنی شروع کر دی اور لوگوں پر نجر رکھتے رکھتے اسے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننے کی اچھا ہونے لگی جس کے بعد اسے اسٹوارٹ کے بارے میں بھی پتا چلا اور وہ ان لوگوں کو سبق سکھاتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور شروعات سے ہی اس انسان کا موٹیب اسٹوارٹ یا اس کے کسی قریبی کو چوٹ پہنچانا نہیں تھا بلکہ وہ اسٹوارٹ کو سبق سکھانا چاہتا تھا اس انسان نے فون بوت میں ایک مایکرو چپ لگا رکھی تھی جس سے وہ یہاں آنے والے لوگوں کی باتیں سنتا تھا ساتھی اس نے بیلڈنگ پر بھی ایسا سیٹ اپ بنا رکھا تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور شروعات میں جب اسٹوارٹ نے اسے کال لگانے کی کوشش کی تھی تو کال اسی لیے نہیں لگی تھی کیونکہ اس نے سارا کا سارا سیٹ اپ سیٹ کر رکھا تھا یہاں پر وہ انسان ڈیویل اسمائل کرتا ہے اور فون بوت سے گجرتا ہوا یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولنا